بڑی خبر ایراک سے ہے جہاں پر ڈرون حملے میں بال بال بچے ہیں ایراک کے پردھان منتری ایراک کے پی اے محواز پر ہتھیار بند ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا اس حملے میں پردھان منتری کے کچھ سرکشہ کروی گھائل ہو گئے ہیں اس حملے کے بعد پردھان منتری مصطفیٰ القدیمی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اپنے لوگوں کے بیچ ہوں یہ ایراک کے پردھان منتری القدیمی کے طرف سے ٹویٹ کر کے بتایا گیا کہ میں ٹھیک ہوں اور اپنے لوگوں کے بیچ ہوں بڑی خبر ایراک سے جہاں پر ڈرون حملے میں بال بال بچے ایراک کے پردھان منتری ایراک کے پردھان منتری آواز پر ہتھیار بند ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا اس حملے میں پردھان منتری کے کچھ سرکشہ کروی گھائل ہو گئے ہیں اس حملے کے بعد عراق کے پردھان منتری مصطفیٰ علقادیمی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اپنے لوگوں کے بیچ ہوں ان کی طرف سے ٹویٹ کر کہا گیا ہے کہ دیشدرو والے راکیٹ ہمارے ویر سرکشہ بلوں کے درد سنگ کلپ کو ہلا نہیں پائیں گے یہ ٹویٹ عراق کے پی ایم کی طرف سے کیا گیا ہے اپنے سرکشت ہونے کی اور ٹھیک ہونے کی جانکاری ان کی طرف سے دی گئی ہے دیشدرو والے راکیٹ ہمارے ویر سرکشہ بلوں کے درد سنگ کلپ کو ہلا نہیں پائیں گے یہ علقادیمی ان کی ایراک کے پی ایمیں ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے احران کرنے والی گھٹنا ایراک سے ایک ڈرون حملہ یہاں پر کیا گیا اس ڈرون حملے میں ایراک کے پی ایم کی جان بال بال بچی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں ایراک اور ایراک کے لوگوں کی بہتری کے کام میں جھٹا ہوا ہوں بشواس گھاتیوں کو مسائل میرا ایراک کے لوگوں اور فورس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی ہے اوپر والے کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں میں ایراک کی خاطر سبھی لوگوں سے شانتی اور سیم بھرتنے کی اپیل کرتا ہوں امریکی ویدیش ویبھاگ کا بھی بیان ہے یہ صاف طور پر آتنگ کی حملہ ہے جس کے ہم کڑی نندہ کرتے ہیں ہم ایراک کے سرکشہ بلوں کے سمپرک میں ہیں اور ہم نے معاملے کی جانچ میں مدد کی پیش کشت تو ایراک کے پی ایم آواز پر ڈرون کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے میں ایراک کے پی ایم کی جان بال بال بچی اس حملے میں پردان منتری آواز کے سرکشہ کرمی ضرور گھائر ہو گئے پردان منتری القدیمی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اپنے لوگوں کے بیچ ہوں یہ ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا رات کے انہیرے کو چیرتا ہوا ڈرون آیا اور پھر ویسپوڈوں سے لدے ڈرون میں ایسا بلاسٹ ہوا کہ پورا علاقہ دہل اٹھا یہ حملہ ایراکی راجتانی بغداد میں پردان منتری مصطفیٰ القدیمی کے آواز کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا سنیے ڈرون حملے کے بعد کس طرح کے دھماکی کا آواز کافی دیر تک پھول علاقے میں گونجتی رہی بغداد کے گرین زون میں ہیراک کے پی ایم کا آواز ہے اور یہ ہائی پروفائل سیکیورٹی ایریا ہے اور اتنی سنویدن شیل جگہ کو بھی نشانہ بنایا گیا حالانکہ اس ڈرون حملے میں پی ایم مصطفیٰ القدیمی بال بال بچ گئے اور وہ پوری طرح سے سرکچت بھی ہیں حالانکہ حملے میں کچھ لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہیں پی ایم مصطفیٰ نے ٹوٹ کر کہا میں ایراک اور ایراک کے لوگوں کی بہتری کیلئے کام میں جٹا ہوں وشوہ سگھاتیوں کی مسائل میرا ایراک کے لوگوں اور فورس کا بال بھی بانکہ نہیں کر سکتا اوپر والے کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں میں ایراک کی خاطر سبھی سے شانتی اور سیم برتنی کے اپیل کرتا ہوں ایراکی سینہ نے کہا کہ پی ایم کی ہتھیا کی کوشش ناکام کر دی گئی ہے ابھی تک دون حملے کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہے میرے رپورٹ زی میڈیا